موسیقی 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 جی اریشری کیا حال ہے آپ کا موسیقی جی بولیے کیا حال ہے آپ کا ممن بڑیا اس دن بات ہوئی تھی اپنی آپ سے بات کری تھی میں نے اس دن میں اتنے سارے لوگوں سے بات کرتی ہوں میں سو سوری مجھے آتے ہیں وہ جو آپ نے دو سوال کروائے تھے مجھ سے مجھے دن ہے وہ عورتوں کو اسلام میں مارنے کا حکم دیا ہے جی 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 اور وہ عجت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شدی چھ سال میں ہوئی تھی جی کیا کہنا چاہیے گی وہ بات کریں وہ بات کریں گے جو آپ نے ٹوپیڈ ڈالا یاری بات کریں یہ عورتوں کے حکم کی بات ہو رہی ہے نا عورتوں کے حکم نہیں آ جاتا ہے دونوں چیزیں چلو ہمیں یہی والی بات کرتے ہیں پھر وہ بات تو کر لیں گے کیا میڈم کیا حقوق مطلب عورت میں اسلام میں تو عورت کا حقوق بتایا ہے نا عزت دی اسلام میں عورت کو مرد اور عورت برابر ہیں مرد اور عورت دونوں کو برابر حصہ دیا دونوں کو برابر دی جتی مرد کی حصیت اتنی عورت کی حصیت ہے کہاں بتایا ہے کہ عورت کمجور ہے کیسے عورت کا دماغ آتا ہے نہیں یہ سب ہی کس نے کہا کس نے کہا اپنے قرآن پڑھ کے آیا کرو تو میڈم قرآن پڑھ کے آیا کرو قرآن کے اندر جو آیتیں ہوتی ہیں نا میڈم وہ اس حساب سے اسے شائرے ٹائپ میں میڈم اللہ نے فرمایا ہے تو وہ اپن مطلب کچھ اور نکال لیتے ہیں ارشی مجھے ایک بات بتائیے ایک آپ کلاس میں جا رہے ہو ٹھیک ہے ایک اپنے سبجیک ہے آپ کو کتاب دیں اب وہ کتاب بڑی نہیں کامپلیکیٹیڈ ہے ٹھیک ہے نا جو ٹیچرز ہیں آپ کے دس کتاب کو دس طریقے سے پڑھا رہے ہیں آپ کو آپ کو یہ نہیں پتا کیا آپ پاس ہوگے یا فیل ہوگے کیونکہ ایکزام وال میں بیٹھا ہے وہ پتہ ہی نہیں اس کو چاہیے کیا ہے اسے لکھا کیا ہے اس نے اتنی کامپلیکیٹیڈ بک لکھی دی ہے کہ میرے پاس ابھی آپ آئے ہو ابھی کوئی اور آئے گا وہ کہے گا لکھا ہو ہے کوئی اور آئے گا کہے گا یہ اس طرح سے لکھا ہے لکھا ہے آپ لوگ خود نہیں میڈم عورت کی یا آپ لوگ کی عادت بن گئی ہے کہ آپ یہاں آؤ اور جلے بھی بناو آپ کے قرآن میں جلے بھی پر منا رہا ہے چیز لکھی ہے یا جتنے مومن نیچے بیٹھے ہیں مجھ سے بات کرنے سے آنے سے پہلے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ آپ کے قرآن حدیثوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں مجھ سے بات کرنے سے پہلے وہ کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ جتے بھی لوگ آپ سے بات کرتے ہیں جتے بھی لوگ آپ سے بات کرتے ہیں جو مومن مسلمان جو بھی آتے ہیں جیسے نورمال مسلمان ہیں جیسے جو عالم ہوتا ہے اگر وہ سمجھا پائے آپ کو تو زیادہ بیٹر ہوتا ہے کیونکہ جتنا یہ لوگ جیسے ہم میں کو بھی انکلوڈنگ کر رہا ہوں میں بھی چھوٹا ہی آدمی ہوں میں کونسا جس کو قرآن حدیث جس کو قرآن مجھے نہیں بتایا ہر کوئی آ کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے میں نے ہی پڑ رہی ہو پھر میں پوچھتے ہیں اس کونٹیکس میں عورت کو مارنا صحیح ہے میں آپ کو بتاؤں گا اچھا یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ جسے جو عالم اور جو عالم اور جو بڑے بڑے جو علماء مفتی ہوتے ہیں ان لوگوں نے قرآن کو معنی سے اور حجیث کو حفظ کیا ہوا ہے نا تو یہ زیادہ بیٹر سمجھتے ہیں یہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں اس بات میں تو یہ لوگ بول نہیں پاتے مطلب آپ کے سامنے وہ ڈسکرائب نہیں کر پاتا نا میڈم تو پھر آپ اس کو بلٹا لے جاتے ہو یہ مسئلہ رہتا ہے اب میں بتاتا ہوں اسلام میں عورت کو مارنے کا ٹھیک ہے یہ میں نے پڑھا سا آپ نے بتاؤں گی ایک سیکند ایک سیکند آپ نے کیا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے بلغل دماغ ہے کس نے بولا کون کہہ رہا ہے مگر جب لکھا ہے وہاں پہ آپ کی ڈسکیفیکیشن دیتے ہو یہاں پر آکے سارے مرد کس نے پاکستانی مسلمان مرد آکے یہاں پر جقسیفائے کرتے ہیں یہ عورت کو مارنا ایسے مارو نہیں ویسے مارو نہیں بیوں نہیں آنا چاہیے نہیں بروز نہیں پڑھنا چاہیے نہیں مسواک سے مارو اے کہتا ہے نہیں نہیں وہ آپ کو جو ہے گورنمنٹ وارلے پنشمنٹ دیں گے وہاں جاؤ وہ مارے گا اے کہتا ہے مارنا لکھا ہی نہیں ہے سارے ابھی کوئی ایک مومن آیا نہیں ہے جس نے کہا کہ یہ چیز لکھی ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ اگر انہوں نے یہ مان لیا تو ان کا قرآن غلط ہو جائے گا آپ کے قرآن میں یہ چیز لکھی ہے آپ کا قرآن کہتا ہے کہ عورت کا دماغ عدد ہے ابھی آپ کا جو بندہ آیا تھا نا یہاں پر یہ صاحب جو آئے تھے ابھی چلے گئے ہو یہاں سے کیا نام تو انگر زکی صاحب زکی صاحب جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا نا وہ یہ سوچے گا کہ آپ کا دماغ عدد ہے آپ کے اندر پرابلم ہے کیونکہ آپ کو جاہل بالکل آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے آپ یہاں پر آگئے موک کھول کے کہہ رہے ہیں آہ آرتیں تو بس ایسے ہوتی نہیں آہ آرتوں کے پیریٹز آتے ہیں تو وہ لیزی ہو جاتی ہے نہیں کون بتاتا ہے چیزیں آپ لوگوں کو آپ کی ماں سے پوچھو کب لیزی ہوتی ہیں وہ کبھی دیکھا ہے ماں کو لیزی ہوتے ہوئے سارا وقت کام کر رہی ہوتی ہیں کبھی دیکھا ہے انکو چھٹی لیتے ہوئے نا مرد تو پھر بھی چھٹی لے لیتا ہے عورت چھٹی نہیں لے سکتی ہے عورت گھر کے کام ہی کرتی رہتی گھر کام سے چھٹی نہیں ملتی آپ کو آپ لوگ جاتے ہو نا باہر کام کرنے بڑی یہ توپے مار سے ہم کام کرنے جاتے ہیں پیسہ کما کے آتے ہیں ہم کام کرنے جاتے ہیں اور بھائی چوزنو تم لوگوں کو پھر بھی دو تین دن کی نا چھٹی مل جاتی ہے عورت کو چھٹی نہیں ملتی سیون ڈیز اویک ٹوئنٹی فور سیون اوچھے پالتی ہے گھر سمبالتی ہے تمہارا جو تم لوگ گھر میں رکھتے ہو نا کام کرو نا تم لوگ گھر میں بیٹھو اور تو وہ کام کرنے دو پھر پتا چلے گا تم لوگوں کو جب گانڈ پھٹ کے ہاتھ میں آئے گی نا کوک کلینر ڈرائیور گروسری شاپر بائی چودہ اگر تم لوگوں سے تمہاری بینیا کنخواہ مانگنے شروع ہو جائے نا تو تم لوگ کی پینٹے پھٹ کے ہاتھ میں آ جائیں گی کیونکہ اتنا کام عورت گھر میں بیٹھ کے کرتی ہے اور تم آگے ہمیں چوتڑا قسم کے لوگ کہتے ہو کہ وہ کام نہیں کرے تو اس کو مارو بھی اس کے اوپر ہاں اور وہ یوں نہیں کرے مرد کا دل بھر جائے تو ایک اور لے آؤ اس کے اوپر ارے باتیں سنو اپنی باتیں کہاں سے آتے ہیں مساج او مائی گاڈ میرا تو دباہ جوئینا گھوم جاتا ہے جی بولیے آگے میرا میں کوئی آپ کے باتے تو بہت ہی آتی گئے ہونکہ آپ سنتے ہی نہیں مالوں آپ بولے جاتے ہوں دیکھئے آپ سنے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ ایک مرد ہو وہ بھی پاکستان میں اور وہ بھی اسلام میں او مائی گوڈ ایم دا مرد ایم دا غیرت وان ایم دا غیرت وان کز او تا تا ان الان ایم گیت سپیشل پریبلیجز ایم بیٹر دن ومن تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تکلیف اسی کو ہوگی جس کو رائٹ نہیں مل رہے ہوں گے جو مظلوم ہے نا اس کو تکلیف اسی کو تکلیف ہوگی جو ظلم کر رہا ہے نا وہ ہستا ہی یہ کھڑے ہو کر مظلوم وہ اس کو ہسی ہی آتی ہے تو آپ وہ ظالم آپ کو عورت کا درد ہی فیل ہو رہا جب تک آپ کی بھنڈ کو ویسی ہی نہیں ٹریٹ کیا جائے گا نا جیسے عورت ہی کرتے ہیں تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا رائٹ جی اب حسی ہے آپ اور اب بولوں میں آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ حسن ہی ہو تو بول لیچے آپ حسن ہی رہا ہوں میں آپ کی بات تو آپ بولیں نیجاتے ہو میں اس لیے حسر ہوں کہ آپ بولے جا رہا ہو بولے جا رہا ہو سنی نہیں رہا اب کیا بولیں سن لوں اب آپ آپ نے جو مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ اسلام وہ کسی طرح مطلب نیچہ دکھانا ہے تو آپ بات سنتے نہیں اگر آپ کسی چیز تھوڑے بات سن لوں گے نا آپ تو وہ اچھا رہا ہے بات سنتو لیجے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں اچھا یہ نوارا میں آپ کو بولنے دیتی ہوں ایکچولی مجھے واقعی میں آپ لوگوں کو بولنے دینا چاہیے کہ آپ میرا کام آسان کر دے تو آپ بولو بھی آپ میرے کو یہ بات پٹھائے پٹھائے کس کونٹیکس میں کرنی چاہیے عورت کی بتائیے بتائیے چلو ہاں چلو ٹھیک ہے اپنے اس پر بات کرتے ہیں ہی چھوڑو ٹھیک ہے ہاں کہاں وہ آپ نے بولا تھا مجھے پچھلی بار کے سور نشاں میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھ کے آنا کہ عورت کو مارنے کا حکوم دیا قرآن کی آیت میں ٹھیک ہے آپ نے بولا ہے تھا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو پڑھا بھی تھا پڑھا تھا اور خود پڑھ کے اس کو پڑھ میں نے جو اوریجنل جو سکولر ہوتے ہیں جو واقعی میں جو شرک پہ نہیں ہے مدلہ توہیت پہ ہیں میں نے ان کا ویڈیو دیکھا وہ سمجھا ایک ڈاکٹر فراد ہاشمی کر کے ایک سکولر ہے جو لیڈیس کی آلمہ ہے ان کا بھی میں نے وہ لیکچر پر سونا تھا جو پڑھ میں بیٹھتی ہیں رائیٹ ان کو صرف دو سراخ دکھائے ہوئے کہ آپ صرف سراخ سے دیکھ سکتی ہیں بس باقی کار میں بیٹھو پیچھے وہ تو بڑے اچھی اپنے فرد ہاشمی کی واہ واہ کیا بس میں بولی تو عورت کو مارنے کا جو آیت بتائی تھی کہ مارو ہے نا آپ نے بتا تھا کہ اس میں لکھا ہے عورت کو مارو ٹھیک ہے تو وہ ان عورتوں کے لیے تھا جو عورت مرد پہ ملتا مرد سے باتتا مزی کرتی ہیں جو وائف جو ہوتی ہیں بتا مزی کرتی ہیں سننا پہلے پوری بات پھر آپ بولنا میں آپ کی ہر بات سنوں گا اور آپ کی ہر بات accept کروں گا میں اپنی اکڑ دکھا کے ایگو دکھا کے چڑھنے نہیں والا ہوں کہ نہیں میں صحیح ہوں میں ہی صحیح ہوں آپ کو سننا پڑے گا میں وہ نہیں کروں گا پہلے میں بولوں گا پھر آپ بولنا میں accept کروں گا ٹھیک ہے بولوں میں جی بولے میں آپ کو بولنے ہے نا ٹھیک ہے نا تو ان عورتوں کے لیے وہ آیا تھے جنہوں نے جو اپنے ملت سے بتا مزی کرتی ہیں بعد اخلاقی ہوتی ہیں اور جو بے وفا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے پہلے پہلا حصول یہ ہے اب اپن پکڑ لیتے ہیں کہ مارو اس چیز کو اپنے پکڑ لیا پوری آیت نہ پڑ کے یہ مطلب ایک طریقے سے مطلب وہ ہے نا کیا بولتے ہیں اپنے غلط کرتے ہیں پوری آیت پڑو اس میں یہ لکھا تھا جو میں نے سمجھا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے یہ کہ اس سے ناراضگی ظاہر کرو بولنا بند کر دو پہلی صورت میں پھر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو بستر چھوڑ دو بستر چھوڑ دو مطلب اس سے بستر الگ کر لو الگ سو مطلب جیسے الگ بیٹھ کر لو یا الگ مو ترقہ کے سو یہ بھی ٹھیک ہے تیسری صورت میں ہے کہ مارو اور مارو کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں دو سرتیں مارنے سے مو پہ مت مارنا اور ایسا مت ماننا کہ اس کے ہڈے پسلی چھوڑ دینا مارنے سے مطلب یہ کہ درانا مارنے سے مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ سنوے مسواک کی وہ دیئے کہ مسواک سے مطلب یہ مسواک ہے تا نا آپ نے دیکھا ہوا مسواک مسواک کرتے ہیں سنویے سنویے ایک سیکن کل بھی میں نے چار لوگوں سے سنے آج بھی بتری کتنے لوگوں سے سنوں تو پھر میں آپ سنی نہیں رہو آپ سنتی ہوں آپ نے کہا کہ اس کو مارنا ہے اس کو مارنا اسے ہڈی پر سنی پوری بار سننی رہو پوری بار سنکا رہو رہو پوری بار